نمزکار دوستوں میرا نام ہے جمشیت کمر صدیقی اور یہ ہے کانٹن پجک کی پیش کش آوازیں اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ان عظیم و شان شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اپنے خیالات اپنے ہنر اپنے لفظوں سے اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ان بھولے بسرے لوگوں میں کوئی شاعر تھا کوئی گیتکار کوئی پترکار یا پھر کوئی سنگیتکار وہ آج زمانے میں موجود تو نہیں ہیں لیکن ان کی آوازیں آج بھی گونچ رہی ہیں اس فہرست میں ایک آواز ہے لیخک شاعر اور انقلابی صحافی علی سردار جعفری کی آج ان کی سالگرہ بھی ہے تو آئیے یاد کرتے ہیں علی سردار جعفری کو بات تب کی ہے جب ہندوستان میں آزادی کی جد و جہد اپنے اروج پر تھی بریٹس حکومت ہندوستان میں عام لوگوں کا زبردست ویروت چھیل رہی تھی اسی سال انیس سو بیالیس میں بمبئی سے اردو کا ایک اخبار نکلا اخبار کا نام تھا قومی جند پانچ پننے کے اس کالے صفیت اخبار کو تب تو کسی نے اتنی اہمیت نہیں دی لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس اخبار نے پورے شہر میں اپنی دھاک جمانی شروع کر دی اس کی آرٹیکلز میں وہ دھار ہوتی تھی کہ پڑھنے والا جوش سے بھار جاتا تھا اتنے تارکک اور مضبوط طریقے سے کم سے کم کسی اخبار نے اس سے پہلے ورٹش حکومت کے خلاف نہیں لکھا تھا دوسرے تمام اخباروں میں بھی حلچل مچ گئی کہ آخر یہ کونسا اخبار ہے کہاں چھپتا ہے اور کتنے لوگ اس کے پیچھے ہیں اخبار کے بارے میں زیادہ جانکاری مہیا نہیں تھی لیکن نام ہر شخص کی زبان پر تھا جب قومی جنگ کے بارے میں تفتیش کی گئی تو پتا چلا کہ اس اخبار کے پیچھے صرف دو لوگ ہیں یہی دو لوگ ہیں جو خود لکھتے ہیں خود ہی پروف ریڈنگ کرتے ہیں خود ہی پیج ڈیزائن کرتے ہیں اور خود ہی سے چھپانے کے لیے پریس لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اخبار باٹنے کا کام بھی یہی دو لوگ کرتے ہیں ایک تو تھے سجاد زہیر اور دوسرے علی سردار جعفری علی سردار جعفری کی پیدائش یوپی کے گونڈا کی ہے سال انیس سو تیرہ کی انتیس نومبر کو گونڈا زیلے کے بلرامپر گاؤں میں پیدا ہوئے اپنی پیدائش کے مہینے نومبر کے لیے انہوں نے لکھا ہے نومبر میرا گہوارہ ہے یہ میرا مہینہ ہے اسی ماہ منور میں میری آنکھ نے پہلی بار سورج کی روشنی دیکھی میرے کانوں میں پہلی بار انسانی صدا آئی بہرحال گونڈا سے شروعاتی تعلیم کے بعد یہ آگے کی پڑھائی کے لیے علی گڑھ آ گئے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کی ملاقات اختر حسین رائپوری، سبت حسن جذبی، مجاز اور جانسار اختر سے ہوئی یہی زندگی کا وہ مقام تھا جب علی سردار جعفری عدب کی طرف مائل ہو گئے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بولنے کا انداز خاصا اثر دار تھا جب وہ بات کرتے تھے تو سننے والے سنتے رہ جاتے تھے ایک بار انہوں نے کہا تھا کوئی سردار کب تھا اس سے پہلے تیری محفل میں کوئی سردار کب تھا اس سے پہلے تیری محفل میں بہت اہلے سکھوں اٹھے، بہت اہلے کلام آئے علی سردار جعفری کی کلام میں انقلاب اور رومانیہ دونوں تھے ترقی پسند مصنفین یعنی پرگتی شیل لکھک سنگ کا وہ بڑا چہرہ بنے اور پھر لمبے وقت تک اس کے لیے کام بھی کیا اپنے مزاد کے چلتے سردار کا جھکاؤ کمیونس پارٹی کی طرف ہو گیا اور وہ پارٹی کے سکریے ممبر بھی بن گئے راجنیتک اٹھا پٹک کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں کئی بار جیل جانا پڑا اور انہوں نے کئی رچنائے جیل کے بھیتر سے لکھی مجھے گرفتار کر کے جب جیل لے جا رہے تھے پولیس والے تم اپنے بستر میں اپنے دل کے ادھوری خوابوں کو لے کر بیدار ہو گئی تھی تمہارے پلکوں سے نیند اب بھی ٹپک رہی تھی مگر نگاہوں میں نفرتوں کے عظیم شولے بھڑا کٹھے تھے یہ ہے علی سردار جعفری انہوں نے اردو کے لیے خوب لکھا انیس سو چوالیس میں پرواز انیس سو چھالیس میں جمہور انیس سو تریپن میں پتھر کی دیوار پینسٹھ میں ایک خوابور انیس سو اٹھتر میں لہو پکارتا ہے اور آخری جو ان کا کلام تھا وہ سال انیس سو نیانبے میں آیا اس کا نام تھا میرا سفر اور اس پورے کاروان کے لیے انہیں تمام طرح کے اوارڈ سے نواز آ گیا جس میں گیانپیٹ پرسکار اتر پردیش اردو اکیڈمی پرسکار راشتری اقبال سمان پدم شری اور یہاں تک کی روسی سوویت لانڈ نہرو پرسکار بھی ملا علی سردار جعفری جب ایک ہاتھ سے انقلاب کا دامن تھامتے تھے تو دوسرے ہاتھ سے رومانیت کو بھی تھام لیتے تھے ان کے ایک نظم ہے علی سردار جعفری نے اپنی پوری زندگی محنت کشمزدور اور کسانوں کے لیے کام کرتے ہوئے گزاری وہ سوشلس پیٹن پر یقین کرتے تھے جہاں سب کے لیے کام ہو اور سب کو برابر کا حق ملے زندگی اسی جد و جہد میں گزارتے ہوئے سال دو ہزار کے اگست مہینے کی ایک تاریخ کو صبح کے وقت انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور جاتے جاتے لکھا میں سوتا ہوں اور جاغتا ہوں اور جاگ کر پھر سو جاتا ہوں میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کر پھر سو جاتا ہوں صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں یہ تھے علی سردار جعفری ہم پھر لوٹیں گے کسی اور آواز کے ساتھ اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لئے شکریہ